بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتہ مزمان روحان معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی سلمت میں میں عمل پیش کر رہا ہوں بڑی گیارنی شریف کا ہمارے ہاں مقعدد افراد بالخصوص بریلی نظرات جو ہیں وہ گیارنی شریف کا ختم دلاتے ہیں اب بہت سارے مسالک جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ گیارنی شریف کا ختم جو ہے یہ شرک ہے یہ فلاں ہے یہ بمکاں ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے اس میں تھوڑی سی اصلاح کر لی جائے تو تمام مسارک والے روحیں اس میں متفق ہیں گیارنی شریف کا ختم دلانے کا طریقہ کار میں آپ کی جو خدمت میں پیش کروں گا بہت مؤثر ہے اور بہت فائدے مند ہوگا اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا بڑی گیارنی شریف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ربیو سانی کا مہینہ ہے ربیو سانی حضرت غوثباق کا مہینہ کہا جاتا ہے اس میں جو چاند کی گیارہ تحریق کو جو ختم دلاتے ہیں تو اس کو بڑی گیارنی شریف کہتے ہیں اس کے لیے گیارہ جو چاند کی تحریق ہے اس کو رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کسی بھی دن دلا سکتے ہیں پورا مہینہ حضرت غوثباق کا ہے آپ کسی بھی دن دلا سکتے ہیں اور اس کے فضائے اس کی براکات بہت زیادہ ہیں اس میں رزق میں وساق بہت آتی ہے مسائل بہت زیادہ حل ہوتے ہیں شادیوں کے مسائل حل ہوتے ہیں بیماریاں ختم ہوتی ہیں گھر میں سکون آتا ہے میہم بیوی کے مسائل حد ہوتے ہیں اولاد کے مسائل حد ہوتے ہیں طلاقیں رکھ جاتی ہیں سفر کے مسائل حد ہوتے ہیں بندشیں ختم ہوتی ہیں اس کی برکت اتنی ہے بلکہ ہر مہینے آپ کوئی بھی دن ریسائیڈ کر لیں اس دن آپ یہ ختم کا احتمال کر لیا کریں اس سے بہت ساری پرکات آپ کو وصول حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پر موبائل پر محصول ہوتے رہیں وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں ہمارے ٹائلگرام گروپ کو جوائن کر لیں ووٹسپ گروپ کو جوائن کر لیں فیس بوک گروپ کو جوائن کر لیں یوٹیوب شیرن کو سبسکرائب کر لیں فیس بوک پیج کو لائک کر لیں اور ہماری ادار روحانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام اعمال آٹ و وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے ان تمام کے لنکس ساتھ کو ڈسکوشن سے مل جائیں گے جو خواتین اپنے مسائل خاتم سے شیئر کرنا چاہتی ہیں روحانی معالجہ سے شیئر کرنا چاہتی ہیں میرے دائے در سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے روحانی معالجہ کا ہے خواتین جو ہیں وہ بلا جا چیک اس نمبر کے اوپر میسج کر کے وٹس اوپے یا فون کر کے اپنے مسائل بتا کے ان کے مسائل کا حل لے سکتی ہیں تو چلتے ہیں عمل کی طرف گیاروی شریف کا بڑی گیاروی شریف کا جو ختم دلانے کا طریقہ کا رہا ہے اس کو نوٹ فرمانے سب سے پہلے تو گھر میں آپ قرآن خانی کا احتمام کریں احتمام بڑے اچھے طریقے سے کریں مطلب آپ کا کمرہ اچھا مرچے ساپ سترا کمرہ ہو اور آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ ہم نے رسائل کر لیا فلا دے کھانا حسب توفیق جو آپ بنا سکیں اس میں کچھ آپ کو زیادہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے حسب توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی استعال کے مطابق ویسے تو جو کھانا کھلایا جاتا ہے جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اس میں بساط ہونی چاہیے اگر آپ گھر میں بریانی کھاتے ہیں تو اللہ کے نام پر چنے والے چاولی دینے اس میں بھی بریانی دینی ہے کھانا وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جو بہترین کھانا ہو تو اس کے آپ کو ریزرٹ سے بہترین ملیں گے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ایسا نہیں ہے کہ خود آپ کورمے کھائیں تو اللہ کے نام پر آپ چنوری آپ حلیم بنا کے آپ تقسیم کرنے شروع کرنے یہ مناسب بات نہیں ہے اللہ کے نام پر بہترین چیز دیں جو آپ کی وساط ہو اس کے مطابق بہترین چیز دیں اللہ کے نام پر جو ساتھی آپ کے گھر میں قرآن خالی کرنے ہیں محلے سے آئے خواتین آئیں یا محلے سے بچے یا کسی مدرسے سے بچے بلوا کر آپ قرآن خانی کریں تو ان کو بہترین کھانا کھلیں اب اس حالے ساتھ کرنے کا طریقہ کر گیا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ جو قرآن خانی کی ہے میں نے یہ جو کھانا بنایا ہے یہ آپ اپنی برگاہ میں قبول فرمالیں یہ آپ ہی کے لیے ہے اور خالی ستن آپ کے لیے ہے اور آپ ہی کے نام پر ہے اس کا سواب جو ہے وہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو پیش فرما دیئے پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اس کا سواب میری طرف سے حدیہ فرما دیئے اور یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ جو میں نے قرآن خانی کیا ہے یہ جو میں نے کھانا بنایا ہے اس کی برکت سے میرے مسائل کو حل فرما دیجئے یہ ایک نکتہ یاد رکھ لیں جو بھی طعام ہے جو بھی کھانا ہے جو بھی چیز ہے جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں جو بھی آپ کھانا دے رہے ہیں اس میں دیگ ہیں یا دیگے ہیں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ اللہ کے نام پر ہے آپ اس کا سواب آپ کسی کو بھی اللہ کے طرح پیش کر رہے ہیں یہ آپ ہی کے لیے ہے اور آپ کے نام پر ہے اس کا سواب میری طرف سے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو پیش فرما دیجئے پھر اس کی برکات دیکھیں پھر اس کی معاملات دیکھیں آپ کا حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے جب لنک جڑ جائے گا تو آپ کو اس کی برکان بہت زیادہ نظرانی شروع ہو جائیں گی آپ کے مراقبوں میں آپ کی اعمال میں آپ کے وظائف میں آپ کے عملیات میں آپ برکان بہت زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گی یہ ہر مہینے اسی طرح چیز سے آپ ختم دلا سکتے ہیں بڑی گیرمی شروع سے آپ لیت کریں کہ اللہ کے نام کے دینا ہے سال سواب آپ نے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو کرنا ہے اس کے لئے دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لازمی ایک چاند کی گیارہ طریقہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں جزاکل اللہ خیر السلام علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ